بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرا دستو اسلام علیکم ڈھاپکان اینڈ سوکیا ٹوٹسٹیشن کی ایک نئے یوڈیو کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاصل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوپوگرافک سروے کے بارے میں پڑھیں گے ٹوٹسٹیشن کے کمپلیٹ سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کے بعد یہ میری ٹوٹسٹیشن کا مین پیج ہے ٹوٹسٹیشن کے مین پیج سے آؤٹ ہونے کے لیے اسکیپ بٹن پریس کریں گے یہ ٹوٹسٹیشن کا پیج 1 ہے فنکشن کی پریس کرتے ہوئے ہم پیج 2 میں ٹوپو اپشن چیک کریں گے پیج 2 میں بھی نہیں ہے فنکشن کی پریس کرتے ہوئے ہم آگے جوکے ہیں پیج 3 میں یہاں ہمیں ٹوپو اپشن مل جاتا ہے ٹوپو اپشن سیلیکٹ کرنے کے لیے اپ 3 کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوپو کی وینڈو اپن ہو جائے گی ٹوپو کی وینڈو میں ہمیں کوارڈینیٹ ڈیٹا آپشن سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے تمام ٹوپوگراپک پوائنٹس کو x, y, z تینوں پوزیشن ریکارڈ کرنی ہے اس لیے ہم کوارڈینیٹ ڈیٹا کو سلیکٹ کرتے ہیں کوارڈینیٹ ڈیٹا کی وینڈو اوپن ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنی ہوتی ہے ٹوپوگراپک سروے کرتے ہوئے ہمیں کس بھی اپجیکٹ کو ریڈ کرنے کے لئے اس کا ایک مخصوص کورڈ یوز کرنا پڑتا ہے تو میں یہاں ایک پکچر شو کر رہا ہوں جس میں میں نے مختلف اپجیکٹ کے مختلف کورڈ یوز کیے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی اپجیکٹ کا کوئی بھی نام دے کر یوز کر سکتے ہیں پوائنٹ کورڈ کس لیے یوز کیے جاتے ہیں میں نے آٹو کیٹ کی ایک ڈرائنگ اوپن کی ہوئی ہے یہ میری ٹوپوگراپک کی ہوئی کورڈ شو کیے ہوئے ہیں یہ میرا الیکٹرک پول ہے جس کا کورڈ میں نے ای ڈاٹ پی شو کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم مختلف بلنگز کے پوائنٹ بھی ریڈ کرتے ہیں جن کے کمپلیٹ نام ہم ٹوٹ سٹیشن میں انٹر نہیں کر سکتے اس لیے ہم ان کے شارٹ کورڈ رکھتے ہوئے اپنے کام کو ایزی بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کا کمپلیٹ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے کمپلیٹر میں آٹو کیڈ کے اندر امپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم ان پوائنٹ کورڈ کی وجہ سے ہی اپنے تمام پوائنٹس پہچان کر اپنی ڈرائنگ ڈیزائن کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو یوز کرتے ہوئے سکس پوائنٹ ریڈ کیے ہیں جن کی پچر میں آپ کو شو کر رہا ہوں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے جس جگہ کا بھی ٹوپگرافک سروے کرنا ہے وہاں آپ نے جس پوائنٹ کو جس پوزیشن میں یا جس کورڈ کے ساتھ ریڈ کرنا ہے اس کو اپنے پاس ایک ٹیمپوریری سکیچ کی شکل میں نوٹ کر لینا ہے چلتے ہیں ٹوٹ سٹیشن کے ڈسپلے کی طرف کوارڈینیٹ ٹیٹر کی وینڈو میں میں سب سے پہلے جس پوائنٹ کو میں نے ریڈ کرنا ہے وہ پوائنٹ آئی ڈی انٹر کر رہا ہوں میں نے سب سے پہلے ایک روڈ کا ایج ریڈ کرنا ہے تو اسے میں نام روڈ وان کا دے رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی ٹوٹ سٹیشن کو روڈ کی ایج پر رکھے ہوئے پریزم پر سیٹ کر رہا ہوں مشین کے کراسیر کو پریزم پر کمپلیٹ سیٹ کرنے کے بعد میں میئر بٹن کے لیے ایف فور کی پریس کروں گا تو میری ٹوٹ سٹیشن میرے روڈ وان پوائنٹ کے ایسٹنگ ناردنگ ایلیویشن کو ریڈ کر لے گی اور اس کے بعد ائر کارڈ بٹن پرس کر کے اپنے اس ڈیٹر کو سیف کر لوں گا روڈ وان کے نام سے میں نے اپنے پسٹ پوائنٹ کو سیف کر لیا ہے اس کے بعد اب میں سیکنڈ پوائنٹ روڈ ٹو کی نام سے ریڈ کروں گا جس جگہ سے میں نے اپنے سیکنڈ پوائنٹ روڈ ٹو کو ریڈ کرنا ہے اس جگہ پر جا کر میں نے اپنے پریزم راڈ کو رکھنے کے بعد اپنے ٹوڈ سیشن کے کراسے ایر سیٹ کر لیے ہیں دوبارہ سے اسی جگہ پر کوارڈینیٹ ڈیٹر کی وینڈو میں ہمارا روڈ ٹو آٹومیٹک آیا ہوا ہے کیونکہ سیریز کے مطابق روڈ وان کے بعد ہمیں روڈ ٹو آٹومیٹک ریسیب ہوا ہے تو اب ہم ایئر بٹن کے لیے ایپ فور کی پریس کریں گے اور اس کے بعد ریکارڈ بٹن پریس کریں گے تو ہمارا پوائنٹ ہماری ٹوڈ سیشن میں سیو ہو جائے گا نیکسٹ اب میں تھرڈ پوائنٹ روڈ ٹو کے بعد فنس وان کے نام سے ریڈ کروں گا تو ٹوڈ سیشن میں کوارڈینیٹ ڈیٹر کی وینڈو میں سب سے پہلے اپنی پوائنٹ آئی ڈی انٹر کر رہا ہوں پوائنٹ آئی ڈی میں نے فنس وان کے نام سے رکھی ہے یہاں ہم اپنے کوڈ لسٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کوڈ لسٹ کیسے یوز کی جاتی ہے اور کیسے کریئٹ کی جاتی ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد سیم اسی پراسس کے ساتھ ہم نے اپنی ریکوائیٹ جگہ پر اپنے پریزم راڈ کو رکھ کر اپنی ٹوڈ سٹیشن کے کراس ائر کو سیٹ کر لینا ہے دوبارہ سے کوٹینیٹ ڈیٹر کی وینڈو میں اب میں آٹو بیٹن پریس کروں گا تو ہماری ٹوڈ سٹیشن ہمارے پوائنٹ کے ڈیٹر کو افزارب بھی کرے گی اور ریکارڈ بھی کرے گی پوائنٹ آئی ڈی فینس ون کے بعد ہمیں فینس ٹو آٹومیٹک ریسیو ہوا ہے اب ہم اپنے پریزم راڈ کو فینس کے دوسرے کارنر کی طرف شفٹ کر لے ہیں اس لئے ہم نے اس کو فینس ٹو کا نام دیا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جس افجیکٹ کو ریڈ کر رہے ہوں اس کو کوئی بھی کورڈ دے سکتے ہیں تو میں نے اپنے فینس ٹو کے لئے پریزم راڈ پر کراسی ایر سیٹ کر لیے ہیں پھر سے کوارڈینیٹ ڈیٹر کی وینڈو میں آٹو بٹن کے لئے ایپ تری کی پریس کریں گے تو ہمارے فورت پوائنٹ کا ڈیٹر ہماری ٹوٹ سٹیشن اپسرپ کرنے کے بعد سیف کر لے گی اسی پرسس کے ساتھ مزید میں ایک آسائن بورڈ ہماری قریب لگا ہوا ہے اس کے بھی دو پوائنٹ ریڈ کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ٹوپوگرافک سروے کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ جس افجیکٹ کو بھی ریڈ کر رہے ہوں سپیشل اس کا پوائنٹ کوڈ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے دینا ہے تاکہ آپ ایزیلی اپنے پوائنٹ کو پہچان کر اپنے ڈرائنگ کا ڈیزائن کر سکیں آسائن بورڈ 1 آسائن بورڈ 2 کے نام سے میں نے پانچمہ اور چٹا پوائنٹ اپنی ٹوٹ سٹیشن میں ایبزارف کر کے سیف کیے ہیں میرے تمام پوائنٹس میری ٹوٹ سٹیشن کی جواب کے اندر سیف ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے ان چھے کے چھے پوائنٹس کو اپنی ٹوٹ سٹیشن سے ایکسپورٹ کر کے کمپیوٹر میں آٹو کیٹ کے اندر امپورٹ کرنا سیکھیں گے میرے سکس پوائنٹ کا ڈیٹا میری ٹوٹ سٹیشن کی جواب کے اندر سیف ہو چکا ہے تو ان تمام پوائنٹس کا ڈیٹا دیکھنے کے لیے اسکیپ بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد ٹوپو کی ونڈو میں ویو کے آپشن پر کلک کریں گے تو ہماری جواب کے اندر تمام سیف پوائنٹ ہمیں شو ہو جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور ٹریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ